تکنالوجی کی جانب سے سائنسی بنیادوں پر ایک کمری کیلنڈر جاری کیا گیا ہے جس میں روان سال کی عید ہی نہیں بلکہ اگلے پانچ سالوں کی عید کی تاریخوں کا پتہ بتا دیا گیا ہے اور تکنالوجی کی مدد سے اب یہ احسانی سے پتہ چل سکتا ہے کہ چاند کب نظر آئے گا اور اس میں جو پیش رفت ہے اس پر افکورس بخالفت سامنے آ چکی ہے کہ عید الفطر کی تاریخ پر تنازع کا ماضی سے چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ اس مرتبہ کے ختم ہو جائے گا یا کوئی ایک نیا تنازع آئے گا اس پر بات کریں کہ فواد چودی صاحب موجود ہے سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیے کہ جو آپ نے یہ تمام معاملہ ہے یہ جو کاؤنسل ہے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے پاس بھیجنے کا فیصلہ ہے میں موقع پڑھ رہی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ چاند جو ہے وہ دیکھنا ہی پڑے گا سائنس کی اوپر اتنا ریلائنس نہیں کرنا جا رہے میں قبلہ یا ساپ کنٹرویو سن رہی تھی تو اس کے علاوہ جو دیگر علماء بھی ہیں ان کا پوائنٹ اف یو بھی یہ ہے کہ سائنسی کمری کیلنڈر کو دیکھیں ایسا نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک بریکٹ نہیں کریں ایک گروپ ہے علماء کا جو یہ سمجھتا ہے کہ نیکیڈ آئی سے آنکھ سے چاند نظر آنا ضروری ہے دوسرا گروپ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ اریتمیٹک کا معاملہ ہے سائنس کا معاملہ ہے سمجھتا ہے وہ رویت بھی کرتے ہیں اور کیلنڈر بھی کرتے ہیں یو ایسا اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم کر رہے ہیں تیسرا ایک گروپ ہے ٹرکی ملیشیا برونائی انڈونیزیا وہ صرف کیلنڈر کے اوپر چلتے ہیں امام احمد بن حنبل کا ویو ہے رحمت اللہ علیہ کا وہ کہتے ہیں کہ نیکیڈ آئی سے نظر آنا ضروری ہے امام شافی کا ویو ہے کہ نیکیڈ آئی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اریتمیٹک کا سوال ہے اور سائنس اس کا فیصلہ کرے گی اب سوال یہ ہے کہ ہم ایک نیشن سٹیٹ ہیں اب نیشن سٹیٹ میں اگر آپ نے ایک عید کرنی ہے اور آپ کو لگے کہ یہ ڈیویسیف فورس نہیں ہے اور آپ ایک عید کرنا چاہتے ہیں پھر ہمارے ہاں تو اور معاملہ اس طرح ہے کہ یہاں پہ تو کہہ رہے ہیں کہ پرانی دوربینوں سے دیکھو گے تو حلال ہے نئی ٹکنالوجی سے دیکھو گے تو حرام ہے پھر اینک بھی آپ نہیں پہن سکتے ہیں اگر امام ہنبل کے پوائنٹ ویو کے دیکھیں تو پھر تو آپ اینک کے بغیر چاند نظر آنا چاہئے اب یہ سارے معاملے یہ میرے میرے کنسرن نہیں ہیں جیسے اسلامی ایڈیولوجی کانسل اس سے لیکن پہلے آپ نے بات کی ہوگی ایک محول بنایا جاتا ہے کیلنڈر بھیجنے سے پہلے کوئی آپ کو وہاں سے پتا چلتا ہے کہ جی وہ اوپن ہے ساریہ کوئی کہ نہیں ہے کیا آپ کو وہاں سے ملا رہتی ہے میں نے تو پہلے کام کر کے ان کو بھیجوں گا کام سے پہلے تو نہیں کر جائیں گے ہمارا منسٹری اف سائنس ان ٹیکنالوجی میں ہمارا ایک پوائنٹ ویو ہے ہمارا پوائنٹ ویو یہ ہے کہ آپ اتنے پاپٹ نہیں بیننے کی ضرورت چاند جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے ایکزیکلی اس کی لوکیشن پتا ہوتی ہے یہ پتا ہوتا ہے کب اس کی برت ہو رہی ہے کس ٹیرٹری میں اس کا کیا الٹیچیوڈ ہوگا ایکزیکلی پتا ہوتا ہے سو آپ نے جس طرح سے ہم جو نماز جب ہم ہے نماز ہم سورج کو دیکھ کے پڑھتے تھے کہ کتنا سورج ڈھل رہا ہے اس کے مطابق نماز کے اوقات تھے اب ہم گھڑی دیکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے روزے کی سہری اور افتاری ہم گھڑی کے اوپر چلتے ہیں گھڑی کے اوپر دیکھتے ہیں سو اس کے اوپر بھی آپ وہی جو آپ کا باقی آپ نے جو انویشن کی ہے یا جس طرح سے آپ آگے چلیں یہی آپ وہاں پر بھی اپلائے کریں but again this is not my issue this is for the minister of religious affairs and Islamic ideology council to look in نہیں لیکن یہ آپ کا issue کس طرح سے نہیں ہے because of course آپ چاہ رہے ہیں کہ جی اس طرح سے ایک calendar سامنے آئے اس کو حکومت کی مدد سے enforce کیا جائے لیکن حکومت میں کتنے لوگ ہیں جو آپ کو back up کریں گے because یہ اس کا issue ہے اس سے ایک بہت بڑی آپ پنگا لے رہے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو already ایک طریقے سے کوئی پنگا ہے لے رہے ہیں ایسے ایسے پیدیا میں آپ کو شوق ہے پنگا بنانے کا کوئی پنگا ہے ہی نہیں کیوں آپ کو جو ردعمل آ رہے ہیں وہ بالکل آپ کو ابگری کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ نہیں جامعہ بنوریا والوں کا پوائنٹ افیو دیکھ رہی دیکھیں آپ کو سب کو مل کے ساتھ چلنا ہوگا آپ کے نزدیکی معاملہ ٹھیک ہے لیکن ان لوگوں کو جو ان کو فالو کرتے انہیں سمجھانا بھی ہوگا تو اتنا لائٹ لینا دیکھیں issue نہیں ہے یہ میرا problem نہیں ہے سمجھیں نہ سمجھیں میں کوئی جو ہے وہ مذہبی امور کی وزارت نہیں چلا رہا ہم نارا ایک موقف ہے science and technology کا وہ ہم نے سامنے رکھ دیا ہے now it's for the اور دوسرا آپ نے ایک اور لفظ آپ کا غلط ہے enforce کوئی نہیں کر سکتا enforce ابھی بھی نہیں ہو رہا رویت حلال کی ابھی بھی جو کمیٹی ہے اس کا فیصلے کی بھی recommendary حیثیت ہے enforcement نہیں ہے کیونکہ enforcement آپ کیسے کر سکتے ہیں کسی کو چھڑی لے کے تو آپ عید نہیں رہا سکتے مرضی ہے عید کرے مرضی ہے نہیں کرے اب problem یہاں پہ صرف یہ ہے جو practical problem ہے کہ یہاں پہ اگر ایک nation state ہے اور nation state میں اس طرح کے جو events ہیں ان کو divisive نہیں ہونا چاہیے ان کو جوڑنا چاہیے لوگوں کو ہمارے ہاں اس کی مسئلکی لڑائی بن گئی ہے ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے تیسرا کچھ کہہ رہا ہے government کی ذمہ داری یہ ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ society کو بکھرنے نہ دے divide نہ ہونے دے اگر حکومت چپ کر کے بیٹھی رہے گی کوئی اپنا action نہیں لے گی کہیں پہ guide نہیں کرے گی لوگوں کو تو پھر society تقسیم ہوتی جائے گی جیسے ہم نے دیکھا ہے ہم ایک irregular conflict میں رہے ہیں افغانستان میں ہماری society بڑی تقسیم ہے یہ جن آپ ابھی تو خیر اس کے اوپر تو بہت support ہے لوگوں کی science and technology کی مدد سے دیکھا جانا چاہیے دوسرے issues کی اوپر تو ہر جگہ پہ بہت زیادہ تقسیم ہے اور اتنی جو تقسیم society ہوتی ہے اس میں حکومت اگر لوگوں کو کٹھا نہیں کر سکے گی تو وہ society کا نقصان ہوگی تو آپ نے کابینہ کے سامنے یا کبھی خان صاحب سے بات چیت ہوئی ہوگی off the record بھی ہوئی ہوگی اس کے علاوہ informal سے بھی گفتگو ہوئی ہوگی تو اس کے پیچھے وہ آپ کے کھڑے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ہونا چاہیے نہیں ابھی پرائی منیسٹر صاحب سے نہیں ہوئی کابینہ کے بہت سارے لوگوں سے ہوئی ہے وہ بڑا اس کو appreciate کرتے ہیں اب ہم نے کابینہ کو بھیج دیا ہے پرائی منیسٹر office کو actually بھیج دیا ہے پرائی منیسٹر office کابینہ اس کو دیکھے گی ایک timing کیوں پر بھی تھوڑا سمیں سوال اس لی پوچھنا چاہوں گی کہ بیشک یہ کرنا تو ہے اس وقت اگر یہ آپ کر رہے ہیں جبکہ رمضان ہے اور اید آنے بھی والی ہے اس کا کیا یہ تھوڑا ویٹ کر کے دو تین ماہ بات کیا جا سکتا تھا کہ اگلے سال تک اگلے رمضان تک لوگوں کی سازی ہو جائے انہیں آگہی بھی مل جائے اور اس کے بعد آپ یہ launch کریں یہ پاکستان میں ہر چیز کے اوپر یہ ایک issue رہتا ہے کہ timing بڑی جناب ہو گئی آگہی کا بڑا issue ہے آپ پہ لوگ کو سمجھانے میں آپ کو بڑا وقت لگ اگر آپ آج کہہ دیں اید پانچ کو آدھی قوم بھی confused ہوگی تب آپ کے پاس ایک cushion ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے جائے رہے ہیں مل رہے ہیں مجھے لگتا ہے مطلب کچھ میڈیا میں زیادہ لوگ confused ہیں ویسے قوم ہم بالکل confused نہیں ہیں لوگوں کو exactly پتا ہے کیا کرنا ہے بڑا فیصلہ لوگوں نے آپ نے جو society ہے حکومت ہے اس نے ایک لینا ہے دیکھیں آپ کے پاس options ہیں آپ نے جو ایک پاکستان کو ایک modern Islamic Republic بنانا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو ایک روایتی جو ہماری ایک سوچ ہے اس کے مطابق رکھنا ہے یہ فیصلے تو لوگوں نے کرنے ہیں لوگوں نے اور اس کے اوپر 100% آپ کو تفاقی رہے کبھی بھی نہیں ملے گا ایک طبقہ ہوگا جو کہے گا اور یہ ہمیشہ رہا ہے 200 سال آپ printing press نہیں لگا اس بحث میں اب آپ کہتے ہیں کہ اس کو لوگوں کو یا آپ ہی کیے جیسے اکل مندوں کے مشہور ہیں جیسے جو اکل مند لوگ ہیں آپ سے کہیں گے کہ بالکل آپ اس کو enforce کیجئے enforce کے علاوہ اس کو propagate کرنے میں کام کیجئے لیکن pragmatically 200 سال لگ گئے تھے pragmatically بارال یہ کن کن ممالک میں اور جو ہے اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے چاند سائنٹیفک ٹیکنالوجی پاکست مسلم کانٹریز میں ظاہر ہے چاند مسلم ملکوں میں دیکھا جائے UAE ساؤڈی عربیہ میں دیکھا جاتا ہے وہاں ان کا اپنا کلندر دیکھتے ہیں حالا کہ وہاں پہ چاند دیکھنے کا اس طرح سے کمیٹی نہیں کمیٹی بھی کس کی بات مانی جاتی سائنٹیفک کو پر جاتے ہیں اور جو ہے ورہت بھی ہوتی اور اس میں بھی جاتے ہیں اب UAE نے اس طرح میں پڑھ رہا ہوں کہ جو ان کا کمیٹی تھی اور وہ خالی سائنٹیفک کے اوپر آگئے باقی یہ برونائی ہے انڈونیجیا ملیجیا ٹرکی وغیرہ یہ جو گروپ ہے جو نسبتاً ایک ایک پروگریسیو ملک ہیں ان میں خالی کلندر کے اوپر چلتا ہے ہم نے البتہ یہاں ایک نئی انویشن کی ہے ہم نے ایپ بنا دی ہے جس میں آپ موبیل پہ جا کے چاند خود بھی دیکھ سکیں گے جو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کہ آج چاند کیسا نظر آ رہے اور چھیک ہے اگر ہم سیاسی بات بھی کر لیں یہ کیا معاملہ ہے کیا کانٹورورسی ہے یہ چیئرمن نیب والی انکوائری جو ساتت سے ویڈیوز لیک ہو تو پھر آپ لوگوں کے اوپر ساری اپوزیشن ڈال رہی نا آپ لوگوں چل جائے گا یا صبح سیریسی نہیں لے گورن کو بکا اپوزیشن تو بڑا شور مچاری اس بات چینیز وائس پریزیڈنٹ آگے تھے چار پانچ دن ہو چکے سٹوری کو سمجھ رہی آپ سمجھ رہے ہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں مسئلہ تو بڑا مسئلہ تو بڑا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ہے اس واقعے سے نیاب کے ادارے کو اور اعتصاب کی عمل کو اتزاد تو پہنچی ہے اب اس کو کتنی پہنچی ہے اس کو کتنا ایکسٹنٹ کیا ہے یہ بھی کچھ دنوں میں اس کا انیلیسز ہو پائے گا ابھی تھوڑا جلدی ہے اس کو مرحل لگ کنفیوز تو ہے لیکن ان میں سے جو ایک گروپ ہے جس کے ہاتھ میں نون لی کے تمام معاملات ہیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ زیادتی بھی کی مریم اور مرحل زیب نے الفاظ استعمال کی تردید کے وہ ملک صاحب کے لیے اگر سب سے افیکٹیو سپوکس منشپ کی طرف سے کی ہے تو ملک احمد خان نے کی ہے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میری بات پسند نہیں آئے گی کسی اور منسٹر کو یا ان کی بات ہو سکتا ہے میں اتفاق نہ کروں لیکن کچھ کو بھی لگتا کہ نواز شریف صاحب کا کیمپ ملک خان صاحب ان کو بھی سائیڈ لائن تو کیا گیا جماعت کے اندر تو جب پرس کانفرنس کر رہے ہیں کسی اور کے ایماء پر کر رہے ہیں یا وہ واقعی اپنی ذاتی حیثیت کے اندر کر رہے ہیں دیکھیں وہ تو جتنا ان کا تعلق بھی کنفیون یہ ہے دو چوبیس گھنٹے پہلے تک وہ کہہ رہے تھے نیب کے چیئرمن کے اوپر بڑے اترازات ہیں اور تساب صحیح نہیں ہو رہا اور یہ نہیں ہو رہا اور وہ چاہتے کیا ایک چیز میں وہ کلیر ہے پیپلز پارٹی بھی اور پیمیل این بی کہ آپ لوگ کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ لوگ کے کچھ لیکن قائر خان صاحب جو ہیں وہ بڑے ذمہ دار آدمی ہیں ان کے ٹیلیوین کے اوپر جو چلا وہ کیسے چل گیا ان کے نالجز کے بغیر کیسے چل گیا یہ ہو سکتا ان کے نالجز میں کئی رفعہ ہوتا ہے جو نیچے والے ہیں بغیر علم میں چلا دیتے ہیں یہ زیادہ میٹنگ نہیں ہوئی مجھے کم اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ ہمارا میٹنگ ہو گئی ہے موقف آگیا ہے کل صبح اجلاس سے پہلے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ایک پارٹی نیرٹیو آجائے گا اچھا فور اگر اگر ورس کم ورس چیرمن نیپ ساب کو جانا پڑے ایک سیاسی پریشن بیلٹ ہو رہا ہے اپوزیشن اور حکومت اس پوزیشن میں ہے اتنے دروازے کھلے ہوئے بات چیت وقت تو بدل جاتا ہے روزانہ ہی پولیٹکس میں نیا دن ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا لیکن اس وقت اپوزیشن کو کام کرے میں اس کی نون فنکشن چاہوں گا کچھ لوگ آپ کی جماعت میں سب بننے کے قریب ہیں تو یہ سب کو زوٹ کرتا ہے پرواد صاحب پرواد پرواد مینیسٹر کبھی بھی یہ ایسا ماسٹر سٹوک ہے جس میں سب کی جیت ہوتی پرواد اکانٹو بلیٹی وہ دیکھیں پرائیم مینیسٹر سے آپ ان سے اختلاف ہو آپ ان کے ساتھ ہو اس بات کے اوپر آپ بلکل واضح رہے پرائیم مینیسٹر اس پر کمپرو میز نہیں کرتے نہ ہی اپنے کسی بندے کو بچانے کے لیے کسی کو کہیں گے سوال ہی پیدا آج ایک انفارشنٹ دیولپمنٹ ہوئی ہے وزیرستان کے اندر چیک پوس کے اوپر حملہ کیا گیا پاک فوج کی آگے سے فورس رسپون کیا گیا اس میں برپختون خواہ کی ہسٹری سے واقف ہیں ان کے لئے یہ مومنٹ کا پی ٹی ایم کا نیاریٹیو ہے یہ نیاہ نہیں یہ ففٹیز میں شروع ہو گیا تھا اور ففٹیز کے بعد اس کو پہلے سپانسرشپ تھی ریشیا کی اور انڈیا کی اور اس وقت یہ سارا بیانیا چلایا گیا درمیان میں پھر جب سوویٹ یونین کا ہو گیا افغانستان کے اوپر قبضہ تو یہ بیانیا جو ہے یہ نیچے چلا گیا اور ریشیا سے جو وار ہے وہ ایک عالمی وار بن گئی اور سارے ملک اس میں پاکستان کے ساتھ مل گئے اب جب وہ وار ختم ہوئی ہے تو دوبارہ اس نیاریٹیو کو جگایا گیا ہے اس بار غالباً ریشیا کا جو ہاتھ ہے وہ نہیں ہے اور روس کا ہاتھ یعنی اس میں اب نہیں ہے آپ یہ خالستان ایک ہندوستان کا ایک پرانا جو گیم ہے وہ کھلی جا رہی ہے یہ پرانا گیم ہے اس کو ریوائیو کرتے ہے کبھی کسی کلر میں کبھی کسی بجائز کے کھنڈا کریں اس کو پانی ڈالے وہ وہ پہ تڑیاں لگا رہے ہیں نہیں حال تو دیکھیں پلٹیکل ہی ہوتے ہیں چیزوں کے حال پلٹیکل ہیں وائلنس میں تو حال نہیں ہے اور آپ پی ٹی آئی وہاں پہ بہت بڑی قوت ہے پی ٹی آئی کی کونسیچوینسی ہے یہ ساری جو ہے وہاں کا سارا یہ ایکچلی یہ تو عمران خان کا بیانی ہے جو جس کے اوپر پی ٹی ایم نے بات کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے اب یہ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی ایشو نہیں ہے سب سے بڑی پختون ریپرزنٹیشن ہے اس کے اوپر آپ نے پختون لگا رہی ہے جو غلط ہے لیکن بار ایک تنقید جو ہے اور یہ سارا اس وقت جو اس وقت اصل جو حکومت کی بیک بون ہے وہ تو اگر آپ اس میں لینے چاہیں تو پھر پختون ہے جو ساری حکومت چلا رہے ہے اس وقت تو یہ بیانیاں بلکل ہی اس کی کوئی کرنسی نہیں ہے اس میں کرنسی تو بلکل نہیں ہے لیکن چونکہ طبقہ جو ہے اس کو باہر سے امداد مل رہی ہے اس کی باہر سے کنیکشن ہے وہ اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے بات میرا خیال ہے کہ حل اس کا حل حل ہونا چاہیے پولٹیکل حل کیونکہ سٹیٹ پولٹیکل حل آفرین کر رہی ہے آج یہ ریاست پیلر کی چیک پوسٹ پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ چیلنج کیا جا رہا ہے سٹیٹ کی رٹ کو گرفتار کیا جانا چاہیے ان کا تو انٹرسٹ یہ ہے کہ وائلنس ہو اور کیا جب آپ کو جب بھی آپ نے تحریک چلانی ہوتی ہے یا کچھ اس طرح کا اپنے ایک انٹی سٹیٹ ناریٹیو کھڑا کرنا تو پہلے تلاش چاہیے تو ان کو تو پوری ان کی کوشش ہے کہ وہ یہ کریں ہمیں بہت اتیاط کی ضرور تھا